آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں لرزہ دینے والی ہے امام ابن ابی شہبہ مصنف کے اندر اللہ ہے وہ روایت پڑھ دیتا ہوں حدیث حدیث اس طرح وعن آئیشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلتو یا رسول اللہ اتذکرون احالیکم یوم القیامہ فقال اما اند ثلاث فلا اندر کتاب و اندر میزان وعند السراط رواہ ابن ابی شہبہ فی مصنفہ امام ابن ابی شہبہ اس حدیث کو اپنی مصنف کے اندر اللہ ہے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اندھیر آئے گھر میں کبھی کبھی تو تیل نہیں ہوتا تھا کئی کئی دن گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا کئی کئی دن گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا اللہ 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 نے کئیسی کئی نعمتیں آپ کو دے رکھیں علماء اکرام نے صالحین نے اندر گئے تو سسکیوں کی آواز آ رہی ہے زارو قطار رو رہی ہیں حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے کہ کیوں رو رہی ہو کیوں رو رہی ہو سسکیاں تھم نہیں رہی ہیں رو رہی ہیں زارو قطار کون ادھیر حجرے میں بیٹھ کر آپ کی بیوی محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی صدیقہ کائنات جن کی بارات کے لئے قرآن حکیمت دس آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کو مومنین قرآن میں تلاوت کرتے ہیں وہ رو رہی ہیں ہم تو سر تاپا گنے گار ہیں ایک نیکی اللہ قبول کرنا تو بہت بڑی بات ہے کتنے گنے گار ہیں ہم لوگ اور رو رہی ہیں زارو قطار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیا ہوا آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہی ہو سسکیاں نہیں تھم رہی ہیں سسکیوں کے درمیان پوچھا اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ اپنے اہل کو یاد رکھیں گے اللہ 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 کلیجہ کام پڑھتا ہے کلیجہ کام پڑھتا ہے یہاں تو آپ اپنی محبت اتنی محبت فرماتے ہیں آئشہ یاد رہے گی وہاں آئشہ کو یاد کریں گے آپ اللہ لرزہ دینے والی حدیث ہے رو رہی ہے تاریخ کمرے میں نبی تسلی دے رہے ہیں کیوں رو رہی ہو اللہ کے رسول مجھ سے آپ اتنی محبت فرماتے ہیں دنیا میں آئشہ کو یاد رکھیں گے کیا قیامت میں اتذکرون احالیکم جو مل قیامہ یاد کریں گے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ار فرمائے آئشہ سیدھا جواب تو یہ ہے اممہ اند سلاس ان فلا تین جگہوں پر میں کسی کو یاد نہیں کروں گا کوئی کسی کو یاد نہیں کر سکتا میں بھی نہیں تین جگہوں پر اممہ اند سلاس ان فلا کہا کہ اللہ کے رسول ان تین جگہوں پر کون کونسی جگہ ہے جہاں آپ مجھے بھول جائیں گے سب کو بھول جائیں گے صرف آپ خود اپنے کو یاد کریں گے نفسی نفسی کے اس میں رہیں گے کہا کہ ایک تو اندل کتاب جب نامِ عمال تھمائے جا رہے ہوں گے آدمی کی حالت خراب ہوگی کسی کے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا گیا کامزو گیا کامزو اندل کتاب اور دوسرے اندل میزان جب میزانِ عمل کے اوپر کھڑا کیا جائے گا ایک طرف اس کے گناہوں کے دفتر دوسری طرف اس کی نیکیوں کے دفتر رکھ دیے جائیں گے آدمی کا آدمی کے سانس نیچے کی نیچے اوپر کی اوپر پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے کون سب پلرہ نیچے چلا جائے گا اوپر نیکیوں والا یا برائیوں والا تو ایک تو اندل کتاب نامِ عمال بیٹھتے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا سارے ذہن سے نہیں کل جائیں گے یہ سب مرحلیں آنے والے ہیں اور لوگ آج کل تو ایسے سٹک لیتے معلوم بھی نہیں ہوتا اگلی سے کون گیا پتہ نہیں چلتا صحیح ہے اندل کتاب نامِ عمال بیٹھتے وقت وعند المیزان عمال تولے جانے کے وقت وعند السرات اس سرات اور عجیب بات تو یہ ہے اس راستے کا نام بھی سرات ہے اور ایک علمی نکتہ علماء کے لیے کہ یہاں سبیل کا لفظ نہیں ہے طریق کا لفظ نہیں ہے یہاں سرات لائے گیا کیوں اس لئے کہ عربی زبان کا ایک قائدہ ہے کہ فعال کے وزن پر جو بھی لفظ آتا ہے وہ اشتعمال پر دلالت کرتا ہے یہ دلوالل اشتعمال جیسے لحاف لحاف بر وزن سرات خمار لحاف مانے رضائی آدمی کو ڈھاک لیتی ہے پوری کی پوری گیر لیا اس نے اور خالی بھی رہتی ہے پوری ڈھاک لیتی ہے اس یہ دلوالل اشتعمال ریدا چادر پورا اول لیتا ہے آدمی ریدا سرات لحاف خمار پورا سر ڈھک لیتا ہے دوپٹہ خمار اور کتاب 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 یہ فیال کا بدن پر ہے سارے مضامین کو یہ کتاب مشتمل ہوتی ہے کوئی چیز باہر نہیں سارے مضامین اسی کے اندر ہوتے ہیں یہ نکتہ سمجھ میں آیا تو سرات یعنی یہ ایسا راستہ ہے کہ کتنے بھی اس کے اوپر چلنے والے ہوں سب کو گھیر لے گا ساتن للماررین جتنے بھی گدرنے والے سب کے لیے وسیع ہے یہ یہ بات نہ تو طریق میں ہے اور نہ تو سبیل میں لہذا یہ لفظ لائے گیا وہاں پر سرات تو تین جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اسے میں سے ایک سرات ہے یہ نام یہاں اور یہ نام وہاں بھی ہے دیکھوا اور اسی راستے پر چل کر جیسے اس راستے پر چل کر آدمی رب سے ملے گا تو اس راستے سے جو صحیح سالم گدر گیا وہ جنت پہ پہنچنے والا ہے بیچ پہ کٹ کے گر گیا تو تو گیا لہذا اس راستے پر یہاں سرات پر چلو وہاں سرات پر چلنا آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیقہ تفرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العرب